السلام علیکم ڈیئر فرنس امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے پروہیبٹری کلوز فوجداری مقدمات کے اندر جب بھی کوئی ملزم گرفتار ہو جاتا ہے اور گرفتار ہونے کے بعد اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے یا وہ خود عدالت میں پیش ہو کر زمانت طلب کرتا ہے تو آنرابل کوٹس اس کو زمانت اگر اس کا کیس پروہیبٹری کلوز میں فال کرتا ہے تو گرانٹ نہیں کی جاتی ہیں پروہیبٹری کلوز کیا ہوتی ہے اس میں کون سی چیزوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے آج کی ویڈیو میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے اپنی ویڈیو کی طرف جاننے سے پہلے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں میری اس ویڈیو کو لائک کریں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے اس چینل کو اگر آپ ریگولرلی دیکھیں گے تو فویداری مقدمات کے پروسیجر کو سمجھنے میں آپ کو کافی ہیلپ ملے گی اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں پروہیبٹری کلوز جب بھی کوئی ملزم کوئی ایسا جرم کرتا ہے جس کی سزا یا موت ہے یا عمر قید ہے یا دس سال ہے تو اس کو زمانت نہیں دی جا سکتی اس وجہ سے ہم اس کو پروہیبٹری کلوز کہتے ہیں یعنی ممنوع کلوز کہتے ہیں جب بھی کوئی ملزم ایسا جرم کرتا ہے جس کی سزا سزا موت عمر قید یا دس سال ہے تو قانونی طور پر وہ زمانت نہیں لے سکتا ہے لیکن اس میں ایک ایکسپشن ہے کہ اگر کوئی ایسا بچہ ملزم ہے جس کی عمر سولہ سال سے کم ہے یا کوئی خاتون ہے یا اولڈ ایج پرسن ہے تو اس کو یہ ایکسپشن دی گیا ہے کہ پروہیبٹری کلوز ہونے کے باوجود بھی زمانت مل جاتی ہے پروہیبٹری کلوز کے اندر کسی بھی ملزم کو اس وقت تک زمانت نہیں دی جا سکتی جب تک کہ پروسیکیوشن کو نوٹس کر کے ان کا بھی موقف عدالت جان نہ لے اسی سلسلے میں ایک بڑی اہم سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن ففٹین سپریم کورٹ پیج ٹو ففٹی اس میں فور گراؤنڈز بتائے گئے ہیں کہ اگر کسی ملزم کا کیس اگر پروہیبٹری کلوز میں فال کرتا ہے اور یہ چار گراؤنڈز اویلیبل ہیں تو اس کو زمانت دی جا سکتی ہے نمبر ون کہ اس ملزم کی ایج سولہ سال سے کم ہے یا وہ فی میل ہے یا اورڈ ایج پرسن ہے کوئی ضعیف العمر شخص ہے تو اس کو پروہیبٹری کلوز ہونے کے باوجود اس ججمنٹ کی روشنی میں زمانت مل سکتی ہے نمبر ٹو وہ شخص ہے وہ ملزم ہے جس کے کیس میں فردر انکواری کا پہلو نظر آ رہا ہے یعنی اس کے کیس میں فردر انکواری کی طرف کیس جا رہا ہے اور عدالت اس سٹیج کے اوپر یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ اس نے یہ جرم کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس ججمنٹ کے مطابق اس کو بھی زمانت مل جاتی ہے تیسرا ملزم سٹریٹری گرانڈ کے اوپر بیل اپلائے کر سکتا ہے دو کہ اس کا کیس پروہیبٹری کلوز میں فال کرتا ہے لیکن اگر سٹریٹری کلوز میں اس کا فال ہو رہا ہے کیس یعنی اگر ایسا جرم کیا ہے اس نے جس کی سزا موت عمر قید یا دس سال ہے لیکن اس کے کیس کا فیصلہ اگر ایک سال یا دو سال تک نہیں ہو سکا تو پھر اس کو بھی بیل مل جاتی ہے اور چوتھا وہ شخص ہے جس کا ٹرائل ہو رہا ہے اور شہدت مکمل ہو گئی ہے لیکن ابھی اس میں ججمنٹ پاس نہیں ہوئی ججمنٹ اناؤنس نہیں ہوئی اس ججمنٹ اناؤنس ہونے سے پہلے اگر آنربل کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ایسا میٹیریل آن ریکارڈ آ چکا ہے جس سے یہ بات لگتی ہے کہ اس بندے نے یہ جرم نہیں کیا تو اس کو بھی اس ججمنٹ کی روشنی میں زمانت دی جا سکتی ہے اسی طرح جب بھی کوئی ملزم پرہیبٹری کلاؤز میں فال کسی افینس کے لیے بیل اپلائے کرتا ہے تو آنربل کورٹ سپریم کورٹ کی اس ججمنٹ کے مطابق دو ہزار دس ایسی ایم آر پیج ون ایٹ سکس ون کے مطابق نو گراؤنز ایسے بتائے گئے ہیں جن کو آنربل کورٹ نے اپنے مائن میں رکھنا ہوتا ہے اور اس کو بیل کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے نمبر ون بینیفٹ آف ریزنیبل ڈاؤٹ یعنی اس ملزم کو کیا میٹیریل جو آویلیبل آن ریکارڈ ہے کسی قسم کا ڈاؤٹ کریئٹ ہو رہے پروسیکوشن کی کیس میں اور اس کو وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا جا سکتا ہے یا نہیں نمبر ٹو ایڈنٹیٹی آف ایکیوز یعنی اس کیس کے اندر کسی قسم کی کوئی میس آئیڈنٹیٹی نہیں پائی جاتی ہے کیا بالکل صحیح طور پر ملزم کو پہچانا گیا ہے ایف آئی آر کے اندر اس کا نام درست طور پر لکھا ہوا ہے ٹائم آف اکرنس کے لحاظ سے دن دہارے کا وقع ہوا ہے اور کسی قسم کی آئیڈنٹیٹی کے حوالے سے بھی کوئی اس میں ایسا انصر نہیں ہے کہ جس سے ہم کہہ سکیں کہ ملزم کی جو آئیڈنٹیٹی ہے وہ ڈاؤٹ فول ہے تو اس چیز کو بھی کوٹ جو ہے وہ ضروری طور پر دیکھتی ہے نمبر تھری رول آف اکیوز ان اکرنس اگر ایک ملزم ہے یا ایک سے زیادہ ملزم ہے تو کیا اس ملزم کا جس نے زمانت اپلائے کی ہے سپیسیفک رول اس کو اٹریبیوٹ کیا گیا ہے اور وہ رول کیا ہے اس کی نویت کیا ہے اس نے منزم کو اگر ایک سے زائد انجریز آئی ہیں تو جو اس کو انجری اٹریبیوٹ ہوئی ہے اس کی کیا نیچر ہے اس کی کیا سزا ہے یہ چیز دیکھی جاتی ہے نمبر فور his presence at spot یعنی ملزم کی موجودگی کے حوالے سے کون سی شہادت صفحہ مثل پر آئی ہے کیا ملزم نے کوئی ایسی پلی لی ہے کہ میں موقع کے اوپر موجود نہیں تھا اور اگر یہ پلی لی ہے تو پروسیکیوشن کے کیس کے مطابق اس کی موجودگی وہاں پر تھی یا نہیں تھی اس حوالے سے کیا شہادت سامنے آئی ہے عونرابل کوٹ اس چیز کو بھی کنسیڈر کرے گی نمبر فائیو question of vicarious liability یعنی اگر ایک سے زائد ملزمان نے اس اکرنس میں حصہ لیا ہے اور کسی ایک ملزم نے فائر مارا ہے جس سے بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہ جو ملزم کوٹ کے سامنے موجود ہے کیا انٹینشنلی طور پر یہ بھی ان کے ساتھ common intention شیئر کرتا تھا کیا یہ بھی اتنا ہی لائبل ہے جتنا فائر مارنے والا شخص ہے عونرابل کوٹ اس چیز کو بھی کنسیڈر کرے گی نمبر سکس ایف آئی آر کے اندر اس ملزم کے خلاف کیا allegations لگائی گئی ہیں یہ بہت اہمیت کی حامل ہے عونرابل کوٹ اس چیز کو سب سے پہلے دیکھے گی کہ ایف آئی آر اس کے بارے میں کیا کہتی ہے نمبر سیون statement of prosecution witnesses recorded under section 161 CRPC بڑی اہمیت کی حامل ہیں ایف آئی آر کے ساتھ prosecution کے گوہان نے کیا بیانات دیئے ہیں عونرابل کوٹ بیل سٹیج کے اوپر ان کو بھی کنسیڈر کر سکتی ہے نمبر ایٹ other material collected by prosecution اس کے علاوہ ملزم کے خلاف اور کون سی شہادت ہے جو تفتیش کے دوران پولیس نے اس کے خلاف اکٹھی کی ہے عونرابل کوٹ اس کو بھی دیکھ سکتی ہے نمبر نائن اس ملزم نے کوئی ایسی special plea لی ہے کہ میں موقع کے اوپر موجود نہیں تھا یا اس کے علاوہ اور کوئی ایسی plea لیتا ہے کہ میرا کیس exception میں آ جائے اور مجھے prohibitory clause میں بیل مل جائے تو عونرابل کوٹ بیل سٹیج کے اوپر اس کو بھی دیکھ سکتی ہے Dear friends یہاں پہ ایک چیز یہ قابل غور ہے کہ اگر ایک ملزم کا کیس اگر prohibitory clause میں فال نہیں کرتا تو کیا پھر اس کو زمانت ہر صورت میں مل سکتی ہے اس کے بارے میں ایک ججمنٹ ہے 1997 سی ایم آر پیج 545 عونرابل سپریم کوٹ کی یہ ججمنٹ اس میں یہ ہیلڈ کیا گیا ہے کہ اگر ایک ملزم نے ایسا جرم کیا ہے جو prohibitory clause میں فال نہیں کرتا تو پھر بھی عونرابل کوٹ کی یہ discretion ہے کہ circumstances of case کو دیکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ کریں کہ اس کو بیل دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے اور اس ججمنٹ میں یہی ہی ہیلڈ کیا گیا ہے کہ کوٹ may refuse may decline to grant bail such accused اگر اس کیس کے circumstances ایسے ہیں کہ جی اس کو بیل نہیں ملنی چاہیے تو عونرابل کوٹس بیل کو خارج بھی فرما سکتی ہیں Dear friends امید کرتا ہوں کہ آج کی ہمارا جو یہ جو discussion تھا prohibitory clause کے بارے میں اس کے بارے میں آپ کو اس ویڈیو سے کچھ چیزیں سمجھنے میں مدد ملی ہوگی انشاءاللہ اپنی نیکس ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ